موسیقی 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 اللہ حافظ کنید موسیقی 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 دلس میں اس وقت جوہے فلسطین کی حق میں مزارہ کیا جا رہا ہے بہت بڑے مزارہ ہو رہا ہے جس میں تمام ہمارے مسلمان بھائی یہاں پہ جمع ہیں جن کا مطالبہ ہے کہ جتنا جلد ہو سکے اسرائیل کو روکا جائے اور وہاں اور فلسطینیوں کو جو بنیادی مطلبات سارے پورے کیا جائیں اور یہ کتنے سالوں سے مسئلہ چلتا وہاں رہا ہے اس کا کچھ حل نہیں ہے اس کا حل نکالا جائے اور یہ ڈرامے بازی بند کی جائے اور اسرائیل کے پیچھے جتنے چھپیوی ریاستیں ہیں جتنے چھپیوی ملک ہیں یہودوں نے سارا کے وہ سب جو ہے ان کا وہ سب سامنے کھل کے آئے اور ان کو ان کے انجام تک کوچائے جائے اور یہ ظلم و زیادتی اور یہ جو قبضہ انہوں نے شروع کیا ہوا ہے یہ اس کا عزالہ کیا جائے اس لحاظ سے یہ بہت بڑی ریلیاں پر نکلی بھی ہیں جس میں لوگ یہ مطالبہ کر رہے ہیں اور نعرے رگا رہے ہیں کہ فلسطین کو ہر حالت میں آزاد کیا جائے گا اور وہ ایک آزاد لہن کے بنے گی اور ان کی جو جو قبضہ کیا گیا وہ ان کو چھوڑنا پڑے گا موسیقی 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 اس پروٹیس میں الحمدللہ پوری دنیا کے لوگ آئے میں ہیں اور یہ سنسلات پورا دن یہاں چل رہا ہے اس میں سب سے بڑے افسوس کی بات ہے کہ بے غیرت میڈیا اپنی انہوں نے اپنی روایت قائم رکھی اور کوئی بھی اتنے چینل ہیں پوری دنیا میں کوئی چینل یہاں پہ اس کو کور کرنے کے لیے نہیں آیا اور پھر مجبورا ہم جیسے یوٹیوبر کو سامنے آنا پڑا ہم بھی کسی حد تک اس کو کور کر سکے یا نہیں جو بھی ہے وہ ہم کوشش کر رہے ہیں مگر پوری دنیا جو ہے اس وقت وہ سو رہی ہیں اور اپنے ان بھائیوں کو کوئی کور کرنے کو تیار نہیں ہے تو یہ دیکھ لیں یہ مجھے ابھی تک ایک بھی چینلن یہاں پہ نظر نہیں آیا جو ان بھین بھائیوں کو گور کر رہے ہیں ان کی آواز کو آگے لے جائے تو میرے آپ سے درخواست ہیں کہ ضرور اس میسج کو آگے تک پھیل آئے مو طوال بھینат ہے اور بھینام ٹھین موسیقی 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 یہاں پہ یہ احتجاج ہو رہا ہے اسرائیل کے خلاف اور یہاں پہ بہت سارے ملکوں کے لوگ اور خاص پہ فلسطین کی عمام یہاں پہ جمع ہوں کے فلسطین کے ساتھ یہ حجیتی کا ثبوت دے رہی ہے اور احتجاج کر رہی ہے جو قومیں اسرائیل کے پیچھے کھڑی میں جو ملک اسرائیل کے پیچھے کھڑے میں اسرائیل کو سپورٹ کر رہے ہیں مسلمانوں کے خلاف اور یہ سب اپنی آواز اٹھا رہے ہیں کہ اسرائیل کو روکا جائیں اور جو ظلم و زیادتی ہیں اس نے جو ہیں شروع کیم یہ پچھلے پیر انتر سالوں سے اس کا ازالہ ہونا چاہیے اور اس چھوٹے سے ملک نے جو توائی مچائی بھی ہیں اور اس کے پیچھے جو چھ بہودوں نے سارا اور یہ یورپ اور امریکہ اور یہ دوسری اقوام جس کے پیچھے چھپی میں ہیں آہ اب وہ سب ایکسپوز ہو گئے ہیں اور آہ اب ہم نے اس کا علاج کرنا ہے تو لہٰذا میری تمام دوستوں سے پرخواست ہے کہ وہ اس کو سپورٹ کریں لیکن سلام برادر کو اور آہ ہم ہر حالت میں اپنے مسلمان دوستوں کو بھائیوں کو سب کو سپورٹ کریں گے اس کے علاوہ دنیا کے جس کونے میں بھی فلسطین کے ساتھ ساتھ کشمیر جو بہت بڑا مسئلہ ہے اس کو بھی حل کرنا اور اس کے علاوہ جو دوس ممالکیں جہاں جہاں یہ ظلم و زیادی ہو رہی ہیں میں اکثر اپنے ہر ویڈیو میں یہ ذکر کرتا رہتا ہوں غیرت ایمان والے لیڈر ہونے چاہیے تب ہی کہتا ہوں کہ ان سیاسی ہجڑوں کو سپورٹ کرنا بند کر دیں خاص کر پاکستان میں اور پاکستان سے بہار بھی یہ پچپن اٹھون مسلمان ملکوں کے جو لیڈر ہیں یہ سب ہجڑے ہیں میں اوفیشلی ان کو آج ہجڑہ قرار دے رہا ہوں آپ سب بھی ان کو ہجڑہ قرار دیں یہ وقت ہے اگر کسی نے ث تبوت کرنا ہے تو کر کے دکھائے اس سے زیادہ ظلم و زیادی اور جبر کہاں ہوگا اس سے زیادہ قتلیں ہم کہاں ہوگا کہ آج یہ رمضان کے آخری اکشن سے کام شروع ہوا ہے ویسے تو یہ سالوں سے ہوتا باہر ہے مگر اس مقدس مہینے میں یہ سب کو شروع ہوا اور یہ ہمارے مسلمان بھائیوں کو اڑایا جا رہا ہے مارا جا رہا ہے بچوں عورتوں کو یہ سب ظلم ذاتی ہیں آپ اور میں دیکھ رہے ہیں اس کے بعد ہم نے آنکھیں بند کیوئے ہیں اور انہیں ہجڑے نمان لیڈروں کو اپ ہمیں سیاسی لیڈروں کو سپورٹ کرتے رہتے ہیں ہمیں بھی شرمانی چاہیے ان کو سپورٹ کرتے ہوئے اب صرف اور صرف مسلم عرینے میں صرف وہی لیڈر سامنے رہے گا جو حق کو غیرت اور ایمان والوں کو سپورٹ کرے گا مرین تمام غیرت مند لیڈروں سے اگر ایک کا دکہ کوئی ہے تو سامنے آئیں اور یہ فیصلہ کن جنگ ہے ثبوتیں اپنے غیرت مند ہونے کا مسلمان ہونے کا ثبوتیں اب صلاح و دن ایو بھی نہیں آئے گا اس نے جو کرنا تھا وہ کر گیا وہ ہمیں سبق سکھا گیا کرو اب عملی طور پر کر کے دکھاؤ ہمارے وزیر آزم وزیر خارجہ اور دوسرے اسلامی ملکوں کے لیڈر سب صرف یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم فلسطین کے ساتھ ہیں ہم کشمیر کے ساتھ ہیں کوئی کسی کے ساتھ نہیں یہ سب جھوٹ بول رہے ہیں یہ سب اپنی سیاسی دکانیں چمکا رہے ہیں ان کی سیاسی دکان بند ہونے چاہیے عمام دیکھ لیں عمام کان کان واکر کھول لیں یہ سب بکاؤ مال ہے ان سب کو پ� ویزے کینسل ہو جائیں گے اگر یہ یورپ اور امریکہ کے خلاف آواز کے خلاف آواز اٹھائیں گے ان کے سفیروں کو نکالیں گے جس طرح کے تیری کے لبیک والوں کی جو ڈیمانڈ تھی کہ ان کو نکالا جائے مگر انہوں نے ایسا نہیں کیا یہ کبھی نہیں کریں گے یہ لیڈر بکاؤ مال ہیں انہوں نے یہ سب بکاؤ مال ہیں انہوں نے بیچنا ہے انہوں نے اپنا مال بیچنا ہے ان کے ویزے کینسل ہو جائیں گے ان کو اپنی ویزو کے اپنے خاندانوں کی پڑی ہوئے جو یورپ امریکہ میں بیٹھے میں بند کر دیں ان کو سپورٹ کرنا ہے ان دو نمبر لیڈروں کو اور اپنے مسلمان بھائیوں کا ساتھ ان کے لیے دعائیں کریں بھائی دوستو بزرگو یہ آواز اٹھانا ضروری ہے فلسطین کی حق میں خدا رہا اپنے لیڈروں کو جوتے مار کے نکالیں اور ان سے کہیں کہ آواز اٹھائیں آواز اٹھائیں بھار نکلیں فیصلہ کریں اس کا ہم نے جو یہ فوجیں سمال رکھی ہیں یہ ہجڑوں کی فوجیں ان سے کہیں بھار آئیں بھار آئیں اور فیصلہ کریں ساتھ نے اپنے بھین بھائیوں کا آج ان کو مارا جا رہا ہے نیکس نمبر بھی آنے والا ہے نیکس نمبر جس کا ہوگا یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے اسی طرح اور یہ ہمارے ملکوں کی لیڈر یونائیڈ نیشن کی طرف دیکھ رہے ہیں یونائیڈ نیشن میں تو یہ ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے کہ کس کو تم نے مارنا ہے اور کس کو ہم نے مارنا ہے کس کو تم پکڑ ہوگے کس کو ہم پکڑیں گے کس کو تم دبوچو گے کسے ہم دبوچیں گے وہاں تو یہ کیا جا رہا ہے پچھے پچھے سترہ سی سالوں سے یہ ہو رہا ہے آج پوری دنیا میں جہاں بھی ظلم و زیادتی ہو رہی ہے صرف مسلمانوں کے ساتھ ہو رہی ہے اور اب یہ وقت آ گیا ہے کہ اس کا فیصلہ ہونا چاہیے اس کے لیے آپ سب عوام سے خاص کر بیرون ملک میں جو بیرون ممالک میں جو مسلمان بھائی بیٹھے میں اٹھیں اٹھیں آواز اٹھائیں یہ جب تک اب آواز نہیں اٹھائیں گے اور اسی طرح دبے رہیں گے تو آپ کو اسی طرح وہ اکیلا یعنی ایک ایک کر کے وہ نشانہ بناتے رہیں گے مجھا اللہ کی ذات سے امید ہے کہ غیرت من لوگ ہمیشہ جو ہیں وہ غیرت کے مزارہ کرتے ہیں اٹھیں اور اپنے فلسطینی بہنبھائیوں کو کشمیری بہنبھائیوں کو افغانستان سیریا شام برما عراق جہاں جہاں ہمارے مسلمان بہنبھائی تکلیف میں ان کا ساتھ دیں انسانیت کا ساتھ دیں ظالم کا ہاتھ روکیں اور ان تمام بہغیرت لیڈروں کو اپنی صفوں سے نکالیں ان کو سپورٹ کرنا بند کر دیں ان کو ووٹ دینا بند کر دیں مجھے امید ہے کہ آپ ضرور میری اس بات سے متفق ہوں گے اور ایسا ہی کریں گے جزاکم اللہ خیل موسیقی موسیقی